اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال تھا اس کی تین صورتیں بیان کی جاتی ہیں لِمَّا جُمَّا وَفْرَا لِمَّا کان کی لو سے نیچے اور کندھوں سے اوپر تک کے بال لِمَّا کان کی لو سے نیچے اور کندھوں سے اوپر تک کے بال لکھنا جُمَّا ایسے بال جو کندھوں تک لٹکتے ہیں جُمَّا ایسے بالوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک لٹکتے ہیں اور وفرہ کان کی لو تک لٹکنے والے بال یہ تین طرح کے بال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتے ہیں اس طرح کے بال اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے جو بڑے بڑے بال ہوتے تھے تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کے مطابق ہمیں بال لکھنے جائیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ یہ کہ آج ہم نے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا ہم نے فلمی ایٹروں کو آئیڈیل بنایا انہی کو دیکھتے ہیں انہی کو سنتے ہیں انہی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جو آدمی جس کو زیادہ دیکھتا اس سے محبت ہو جاتی ہے جس کو زیادہ سنتا اس سے محبت ہو جاتی ہے تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے زیادہ دیکھتے ہیں نہ زیادہ سنتے ہیں اور نہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے یعنی ایسے پروگراموں کو دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت کو بیان کیا گیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کیا گیا ہو آپ کے مقام مرتبے کو بیان کیا گیا ہو تو آپ کے متعلق ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی لیکن آج ہم صیرت کو چھوڑ کر غیروں کی صیرت اپناتے ہیں سیرتی رسول کو نہیں معلوم کرتے غیروں کی سیرت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے